حضراتِ زیوکار کامیاب انسان ہوئے جڑا اپنی زندگی بھی باعمل طریقے دنال گزار دا ہے اور پھر کچھ ایسے عمال اور سلسلے کر دا ہے جی دی وجہ تو او دے مرنت و بعد بھی اللہ پاک انہوں عجر و سواب عطا کر کے جنت اندر او دے درجات بلاندہ فرما دے رہے ہیں کوئی غل نہیں پیسین دی مل نہیں لاکے گیا کپڑے دی مل نہیں لاکے گیا آٹے دی فلور مل نہیں لاکے گیا خیرزل ہے لیکن ایک کن کھول کے جملہ سن لو اصل تاجر او جہ جڑا تاجر الاخرہ جڑا جرو سواب دی مل لاکے گیا ہے جڑا جرو سواب دی فیٹری لاکے گیا ہے اسالے سواب دی آج انشاءاللہ میں دس طریقے تو انہوں دسنے نے کیونکہ یا جڑا اسالے سواب ہے نا اے بھی موضوع بس مولویاں دے ہتھے چڑے ہیں اور میں بیک رہاں کہ اسالے سواب سارا سیبانیاں بھاڑیاں مالٹے دیاں کے لے دیاں ہو بھاڑیاں دے اردگردی رہی دا ہے سدھے ساتھے لوگ نے بچارے اب آئیے نا بھاڑیاں جو باہر نکلو کو کرنا لے کام کرو جڑے رب الرسول نے دسے نے سانو رب الرسول نے اللہ وارستے یتیم نہیں چھڑیا اللہ دی قسمیں گسانہ کرے ہو اسی تا اڑا بڑی زیادتی کیتی دے تو اڑا کو جمع ہے اسی پھر بھی کھاتا ہے تو اڑا کو مرے ہے اسی پھر بھی تو اڑا ٹھکی کیتی ہے تو انہوں کھاتا ہے بس منو حلوے دی پلیڈ چاہی دیئے منو نظرانہ چاہی دیئے منو نیاب چاہی دیئے منو کھیر چاہی دیئے منو جمع رات چاہی دیئے میرے نو تو اڑا کو جمع مرے منو کوئی نہیں منو اپنے ٹیٹے تے پیٹ ناڑے اینا میرے ویریو کھان پیندے سلسیاں جو باہر نکڑ گیا جس سنجید کی نا سوچوے کو میں ماشاء اللہ تبارک اللہ پورے قرآن تے غور کر کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے ہیں سب حدیثہ پڑھ کے تو اڑے سامنے دس چیزیں آج رکھن لگا سب اگتی طرح انہوں خود بھی یاد کرو دے بچیاں انہوں یاد کرو انہوں دین نے لبارس نہیں چھڑیا یتیم نہیں چھڑیا کہ اپنیاں مرضیاں کر دے رہیے میں تو انہوں اے کھل کے گال پہ دازدہ جے اے جیڑا تجا جے کول جے ستما جے دسما جے چاڑیسما جے اللہ دی قسم نبی اللہ السلام دا دسیاں طریقہ نہیں جے اے شہابہ دا طریقہ نہیں جے اے خیر القرون سلف صالحین دا طریقہ نہیں جے تو اسی اخبارہ لے ہو کتابہ لے ہو وہ تے لکھے آئے گا رسمِ کل رسمِ ساتما رسمِ دسما رسمِ چاڑیسما پتہ لگا اے رسمہ سنت تے رسمہ دے دین مٹانا ہے ہون دسو اے جو واپی کتھوں آگیا جے سنی کتھوں آگیا جے دیوبندی کتھوں آگیا جے شیعہ کتھوں آگیا نیوٹلو کہ میری گالتے گوھر کرو یار منو ایک گال دسو گال دسو اے در بیکھو ایک بندے ساری زندگی سود کھا دے ایک بندے ساری زندگی قرآن دی مخالفت کیتی ہے اے در بیکھو ایک بندے ساری زندگی ماں پہ انہوں ناکستہ ہے ایک بندے قرآن آکھے ہے قلوب منت تیبات بھئی حلال کھاؤ اے ساری زندگی حرام کھا دا رہا ہے تے کاریتِ مولوی حافظ پٹھے سدھے سپارے پڑھ کے انہوں بکشا لینگے اور پوری دنیا سے کوئی بھی بندہ میری گال سنے چاہے ہو اہلِ حدیث ہے چاہے ہو دیوبندی ہے چاہے ہو بریلوی ہے چاہے ہو شیعہ ہے چاہے ہو کسے بھی مسئلہ نہ تعلق رکھتا ہے اور سنجیدگی نہ سوچ جے تو ساری زندگی قرآن دی مخالفت کردہ رہے ہیں بغاوت کردہ رہے ہیں قرآن اندہ نمازی بنو تو بے نماز رہے ہیں قرآن اندہ آکھ جہاں پیدا کر غیرت پیدا کر تو زنا کردہ رہے ہیں دس کاری جڑھا ہے ہافہ جڑھا ہے اے تین سپارہ کنیا یاسینہ سات سو یاسینہ ہو گئی ہے پانچ کی یاسینہ تسی دے دیو نعوذ باللہ سورہ یاسینہ تماشا بڑا ہے آجے مزاق کردہ دیو مخال کردہ دیو قرآن نہ کیوں تو اڈیاں اکلا دے پردہ پہ گیا ٹھیک ہے تو انہوں قرآن نہ بڑا پیار ہے تسی انہوں بڑی مقدس اور پاک کلام سمجھ دیو پر اے تھے تو اڈینا ہے تو کھاؤ رہے آجے جے خود قرآن دی بغاوت کر کے مرو گے مخالفت کر کے مرو گے ساری زندگی بھی آفہ تیری قبرتے خلو گے پڑھ دا روے تینہوں ہے کہ انجدہ فیدہ نہیں ہوں گلہ میری یہاں قوڑیاں نہیں میں نے گستاق کہلے ہیں میں نے سخت کہلے ہیں میں نے جو مرضی کہلے ہیں میں ایک خیانت سمجھنا جے میں ٹھوک بجا کے قرآن دی سچی گل تیرے سامنے نہ رکھا میرے پیارے پائیو اس حالے سواب دے ہوا لے دے نار موٹیاں موٹیاں پانچ گلہ میں شاہ زینٹ رکھے آجے سب تو پہلی گل مرن تو بعد سواب انہوں پہنچنا جے جیڑا بندہ خود باعمل ہوئے خود باعمل نہیں خود حرام خورا خود بے نمازا خود بڑھتی تے مشرکا معاملہ خطری اندر اور دوسری بات جے خود باعمل ہون دے نار نار انسان دی نیت ہوئے کہ یار میں آ کام کر جاما یار میں آ کام کر جاما پترہ نے سنوی لیا کہ ابباجی آ اچھا کام کرنا چاندے اسی نیت اسی پر کر سکیں پھر بندہ وسیعت کرے پھر بندہ دعا کرے پھر بندہ خود بھی کوشش کرے کہ معاملہ کرنا یار ایک نیکی بندے نے سوچی نہیں خود انہیں نہ قرآن دا ترجمہ پڑھیا حتیٰ کہ نہ انہیں ناظرہ پڑھیا کہ محرمی صاحب نے توانو دسے ہے سانو کو افتے کا باز بلا لیا کرو اسی کو یاسی نہ پڑھ دیا گے کہ تو آڑے سارے مردے اسی بخشوا دیا گے بھائی جان خود قرآن پڑھو خود قرآن سنو خود قرآن تے عمل کرو بھائی جان خود پڑھیا